اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حقیم محمد الطاف مستند گورنمنٹ تبیہ کالیج باہر ناظرین آج کا جو میرا موضوع ہے وہ آج میں صرف قانون مفرد العذاق کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ نظریہ مفرد العذاق کیا ہے آج یہ میرا موضوع ہے کیونکہ جب تک نظریہ کا علم یا قانون مفرد العذاق کا علم اس کی تعریف مکمل طور پر معالج کو نہیں آئے گی تو وہ کسی کا علاج نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی تعریف یہ نظریہ مفرد العذاق کیا ہے اس کا علم ہونا ضروری ہے آج اس چیز کے اوپر میں روشنی کرنا چاہتا ہوں نظریہ مفرد العذاق ایک ایسی تحقیق ہے جس سے ثابت کیا دیا ہے کہ امراض کی پدیش مفرد عذاق میں ہوتی ہے اور اس کے بعد مرکب عذاق کے افعال میں افراد و تفرید اور زوف پیدا ہوتا ہے علاج بھی مرکب عذاق کی بجائے مفرد عذاق کو متنظر رکھ کر کیا جاتا ہے کیونکہ انسان کے تمام مرکب عذاق مفرد عذاقی بافتوں سے مل کر بنتے ہیں نظریہ ایک ایسا فلسفہ ہے جس سے جسم انسان کو مفرد عذاق تحت تقسیم کر دیا گیا ہے ازائر ایسا دل دماغ جگر مفرد عذاق ہیں جو عذاق اصاب اور غدت کے مراقب ہیں جن کی بناور جدہ جدہ اقسام کے ٹیشیوز پر بنی ہوئی ہے اور ہر ٹیشیوز بے شمار زندہ ہیوانی ذرات سے مرکب ہے ہیوانی ذرہ انسانی جسم کی اولین بنیاد ہے ہر ہیوانی ذرہ اپنے اندر حرارت قوت اور رتوبت رکھتا ہے جس کے اعتدال کا نام صحت ہے جب اس ہیوانی ذرہ کے افعال میں افراد تفرید اور یعظوف واقع ہوتا ہے تو اس کے اندر کی حرارت قوت اور رتوبت میں اعتدال قیم نہیں رہتا بس جس کا نام مرز ہے اس ہیوانی ذرہ کا اثر ٹیشیوز پر پڑتا ہے جس کے بعد مفرد عذاق تعلق سے اصاب غدت اور عزلات وغیرہ سے گزرتا ہوا اپنے مطالقہ عزو رئیس میں ظہر ہوتا ہے ان میں افراد تفرید اور ذوف کی شکل میں امراض و علامات پیدا ہوتی ہیں علاج کی صورت میں انہی مفرد عذاق کے افعال درست کر دینے سے ہوانی ذرہ سے لے کر عزو عذاق اور عزو رئیس تک کے افعال تک درست ہو جاتے ہیں بس یہی ہے نظریہ مفرد عذاق اللہ حافظ